بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو اور میں ہوں محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی تعداد ترین نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ سعودی جو قوانین محنت ہیں ان کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اب کفیل بھی جو ہیں وہ جواب دے ہوں گے اگر کوئی کفیل آپ کا غلط حروب دیتا ہے کہ میرا ورکر مجھ سے بھاگ گیا ہے اس کی غلط رپورٹ جا کر پولیس میں جمع کرواتا ہے اور اگر آپ کے پاس اپنے کفیل کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے کہ آپ کے کفیل نے آپ کا حروب غلط دیا ہے تو آپ کے کفیل کو کتنے ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے آج اس ساری ویڈیو کے اندر ہم یہی کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کا بھی حروب کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ اس حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تو دوستو سعودی عرب کے جو غزیر محنت ہیں احمد بن سلمان الرحاجی انہوں نے قانون محنت کے لاحے عمل میں نئی ترامیم کی منظوری کے بعد قانون محنت کی خلاف ورزیوں اور سزاؤں کا جو چارٹ جاری کیا ہے اس کے تحت غیر ملکی کارکن کے خلاف حروب کی غلط رپورٹ کرنے پر فی ملازم بیس ہزار ریال کا جرمانہ آپ کے کفیل کو ہو سکتا ہے عام طور پر سعودی عرب میں ویزا فروش جو کفیل ہیں وہ مقامی شہری ویزا خریدنے والے غیر ملکی کارکنوں کو پریشان کرنے کے لئے حروب کا حربہ استعمال کرتے ہیں حروب کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی ملازم ڈیوٹی سے مفرور ہو گیا ہے میرے پاس کام نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کے کفیل کو معلوم ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے حروب کی رپورٹ درج کرانے کے بعد مطالقہ غیر ملکی ملازم قانون کی نظر میں غیر ذمہ دار شمار کیا جاتا ہے اور جیسے ہی اس کا حروب رپورٹ ہوتا ہے وہ الیگل ہو جاتا ہے نہ ہی اس کا اقامہ بنتا ہے اور نہ ہی اس کو جو قانونی مرات ہوتی ہیں وہ حاصل رہتی ہیں رپورٹ درج کرانے والا اس سے مطالق اپنی تمام ذمہ داریوں سے بھی سبک دوش ہو جاتا ہے یعنی آپ کا کفیل جو ہے وہ آپ کا مصول نہیں رہتا ہے آپ کو تنخواہ دینے کا پابند نہیں رہتا ہے یا اس کے ذمہ جو بھی قانون محنت کے اندر ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ان سے سبک دوش ہو جاتا ہے زیادہ تر حروب کی شکایات ویزا خریدنے والے غیر ملکی اور ویزا بیچنے والے سعودی کے درمیان مالی معاملات میں اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہیں یا تو آپ کا کفیل آپ سے زیادہ پیسے طلب کرتا ہے یا آپ کا حق مارتا ہے جس وجہ سے وہ آپ کا حروب دے دیتا ہے لیکن بعض اوقات غیر ملکی کارکون بھی بہتر ملازمت کی تلاش کے چکر میں فرار ہو جاتے ہیں ملازمت کے تحریری معاہدے کے بغیر کسی بھی شخص کو ملازم رکھنا خلاف قانون ہے اور اس پر فیکس ایک ہزار ریال جرمانہ لیا جائے گا نئی ترامیم کے مطابق کفیل جو ہے وہ آپ سے زبردستی بھی کام نہیں کروا سکتا یہ بھی قانون محنت کی خلاف ورزی ہے اور اس پر پندرہ ہزار ریال جرمانہ ہوگا اگر کسی ادارے نے غیر ملکی کو ورک پرمٹ کے بغیر ملازمت پر رکھا تو فی ملازم بیس ہزار ریال جرمانہ ہوگا اور اگر آجر نے غیر ملکی کارکون سے ایسا کوئی کام کرایا جو اس کے ورک پرمٹ میں مذکور پیشش مختلف ہو تو ایسی حالت میں بھی فی غیر ملکی ملازم دس ہزار ریال جرمانہ آئد ہوگا یعنی اگر آپ کے اقامے پر کوئی اور پرفیشن درج ہے اور آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی جرمانہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے کفیل نے آپ کا پاسپورٹ اقامہ یا میڈیکل انشورنس کارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو ایسی حالت میں بھی فی ملازم پانچ ہزار ریال کا آپ کے کفیل کو جرمانہ ہوگا ملازم کو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی نہ دینا یا قانون محنت کی دفعہ نائٹی ایٹ میں مذکور اوقات سے زیادہ کام لینا بھی خلاف قانون ہے اور اس پر فی کارکن دس ہزار ریال جرمانہ ہے ملازمین کی قانون کے مطابق مقررہ چھٹیاں نہ دینا بھی خلاف قانون ہے فی ملازم دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا عجیر حضرات حفاظتی وسائل استعمال کرنے کے پابند ہیں پابندی نہ کرنا یا صحت کے لیے مقررہ ہدایت پر عمل نہ کرنا یا ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونے سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر نہ اپنانا خلاف قانون ہے اور اس پر بھی ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا اگر پرائیویٹ کمپنی نے ولادت کے بعد چھ ہفتوں کے اندر کسی خاتون کو ڈیوٹی کا پابند بنایا تو ایسی حالت میں دس ہزار ریال کا جرمانہ وصول کیا جائے گا اور مقصود پیشوں کی ڈیوٹی کرنے والے ممکنہ طور پر بعض امراض سے دوچار ہو جاتے ہیں آپ کے کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل انشورنس قانون میں مذکور زوابط کے مطابق سال میں کم از کم ایک مرتبہ ایسے پیشوں پر کام کرنے والوں کا مکمل طبی معاینہ کرائے اس کی پابندی نہ کرنے پر فی ملازم تین ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اور شدید گرمی کے موسم میں کھلے مقامات پر ملازمین سے کام لینا یا خراب موسمی حالات میں ضروری احتیاطی تدابید کے بغیر ڈیوٹی لینا بھی خلاف قانون ہے پابندی نہ کرنے پر تین ہزار ریال کا جرمانہ فی ملازم کے حساب سے ہوگا خواتین یا لڑکوں سے پرخطر پیشوں یا سنتوں یا مزرسان ممنوع کام لینا بھی خلاف قانون ہے اور اس پر فی کارکن دس ہزار ریال کا جرمانہ ہے خواتین سے رات کے وقت مقررہ ضوابط پامال کر کے ڈیوٹی لینا بھی خلاف ورزی ہے اور اس پر بھی کارکن خاتون پندرہ ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پندرہ سال سے کام عمر کے بچوں سے قانون محنت کی دفعہ ایک چھ سات میں ہدایت کا لحاظ کیے بغیر ملازمت کرانا بھی خلاف قانون ہے اور اس پر فی بچہ بیس ہزار ریال کا جرمانہ ہے قانون یا چٹانے تراشنے والے مراکز میں اٹھارہ سال سے کام عمر کے لڑکوں یا خواتین کو ملازم رکھنا بھی خلاف قانون ہے اور اس پر بھی فی ملازم دس ہزار ریال کا جرمانہ ہے ان مقامات پر مکمل طبی معاینے کے بغیر فی ملازم تین ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا زیر زمین کانوں یا سنگ تراشی کے مراکز میں یومیاں سات گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی لینا خلاف قانون ہے اور اس پر فی ملازم ایک ہزار ریال جرمانہ ہے ملازم کو یومیاں مقررہ راحت سے محروم کرنا بھی خلاف قانون ہے یعنی اگر آپ کو ریسٹ نہیں دی جاتی تو یہ بھی قانونی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے اور اس پر فی ملازم پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہے اور ایک جیسی خلاف ورزی کو دوبارہ دہرانے پر مقررہ سزا دگنی ہو جائے گی جی تو دوستو یہ تھے آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ کے کیا کیا حقوق ہیں نئے قوانین محنت کا جو چارٹ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ساری سزائیں لکھی گئی ہیں اور یہ سارے قوانین بنا دیا گئے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ان میں سے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ بھی مقتب عمل سے رجوع کیجئے یا پھر لیبر کورٹ سے رجوع کیجئے انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا اور اگر آپ کا سعودی کفیل آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کا غلط حروب دیتا ہے جیس طرح کی کوئی بھی کاروائی کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو اس وقت بھی آپ مقتب عمل سے رجوع کر سکتے ہیں یا پھر سعودی لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی طرح سعودی عرب کے قوانین کے حوالے سے باخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل ایم جی ایسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی